اینڈو پاک تاریخی محل کی جو ہے خن تعمیر کے حوالے سے بتائیں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے علاقہ مکین ڈاکٹر منظور احمد جلا صاحب یقیناً جو ہے وہ یہ بھی کسی تعارف کے معتاج نہیں ہے شاعر ہیں عدید ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے وہ کافی جو اس محل کے حوالے سے بھی کافی یہ معلومات رکھتے ہیں اور علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اسلام علیکم اچھا منظور احمد جلا صاحب سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اس وقت جس پورشن میں موجود ہیں یہ اس کا جو وہ تعریفی پس منظر جدا یہ بھی میں اپنے کامرمنٹ آسف سے کونگا یہ بھی دکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جو اس سے شروعات کریں گے یہ مجھ آپ بتائیں جس پورشن بھی اس وقت موجود ہیں یہ کس میں بنایا گیا تھا اور کب یہ بنایا تھا چلے صاحب یہ انیس سو انتعلی میں یہ پورشن کمپلیٹ ہوا تھا اس سے پہلے اس پورشن کے اندر تعلیمی جو سرگرمیاں تھیں یہاں پر ادا کی جاتی تھیں اسی پورشن کے اندر میرے جو اباؤ اجداد ہیں وہ یہی سے پڑھ کے گئے ہیں انہوں نے یہاں پر تقریباً ششم کلاس تک یعنی کہ چھویں کلاس تک یہاں پر تعلیم حاصل کی ہیں اور اس وقت جو یہ ششم کلاس تھی یا چھٹی کلاس تھی یہ تقریباً آج ایم اے کے برابر ہیں آج کی ایم اے کے برابر ہیں اور یہ انیس سو انتعلی میں یہ پورشن کمپلیٹ ہوا تھا یہاں پر تعلیمی سرگرمیاں ہوتی تھی جیسے کہ آج کل جو ہماری بزرگوں کی کیا کہتے ہیں اسے درگاہ ہیں وہاں پر ایک ان کے ساتھ مساجد اور درستگاہ کا انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی اس درگاہ کے ساتھ یہ ہندو کی درگاہ تھی اور یہاں پر تعلیم کا سلسلہ جو تھا جاری ہو ساری رہتا تھا اچھا منظور میں جللہ صاحب آگے چلتے ہیں ہم اس کے جو ہے وہ پورا اور بے وزرگ کریں گے یہ دیواریں جو ہے وہ میں نے دیکھ کی ہیں تو بڑا مطلب اب انتہائی جو ہے وہ اس وقت میں پسکہ ہونے کے قریب ہیں تو انتہائی خاص تعلی کا شکار ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کس کو کشبہ چل صاحب یہ میں آپ اس کی بھی تاریخ بتاتا چلوں یہ تقریباً مشرف دور کے اندر جو ہے نا یہ سارا علاقہ یا یہ جو کلہ ہے اس کو رینویٹ کیا گیا تھا اور جس سے گورنمنٹ نے کافی پیسہ لگایا تھا یہاں پر اور مشرف دو مشرف نے بھی یہاں پر کافی خرچاتیاں اور پیسے دیئے اس کو رینویٹ کیا گیا دو ازار دو ازار چھ سات کے درمیان میں اس کے بعد جو ہے یہ پھر خستہ علی کا اور اس کی نگہ داشت جو ہے وہ ڈسٹر گورنمنٹ بھی چھوڑ گئی اور دوسرے جو ہے ادارے بھی یہاں پر انٹرسٹڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے خستہ علی کا شکار ہے اچھا جی میں اس کے ساتھ ساتھ مرزورہ مجللہ صاحب سے یہ بات تھی جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری گئے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ آپ جاتا کہ میرے پیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس لکت کی جو پنے تعمیر کے یہ جو کنسٹرکٹر تھے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو انتہائی محارت کے ساتھ یہ پلر آپ یہ امارا سامنے پلر دیکھے اب یہ انہوں نے بنایا اور اس کے اوپر جو نکوش انہوں نے بنائے اس کے ساتھ ساتھ دیواریں جو ہے وہ اندر میں اپنے پہنے میں سکت ہوں کہ یہ دیواریں جو بنائے گئے ہیں یہ نہ صرف انتہائی مضبوط دیواریں بلکہ ان کے اوپر جو نکوش بنائے گئے ہیں مختلف جو ہے وہ اس وقت کی جو چیزیں تھی ان کو جو ہے وہ بنایا گیا اوپر اس میں نہ صرف سکھوں کے جو ہے وہ مختلف جو ان کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ بنایا گیا یا ان کے جو فیمس چیزیں تھی وہ بنائے گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آگا بتاؤں کہ یہاں پہ ابھی جو ہے وہ منظورہ مجلہ صاحبی مجھے وہ بھی دکھا رہے تھے کہ لب سٹوری جو بڑی قدیم جو اس وقت کی تھی اپنا ہی دنجا یہ جو ہے اس نکوش جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ادھر بھی بنائے گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف اپنی فن تعمیر کا مو بولتا ہے یہ قدیم جو محل ہے یہ امارت جو ہے وہ اپنی فن تعمیر کی اپنی مثال آپ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مضبوط جو ہے وہ وہ بھی انتہائی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور میں آپ کے یہ بھی بتاؤں میں آسف خان سے کہوں گا آسف جو ہے آپ آپ دکھائیں چھت یہ چھت یہ آپ دیکھنے کے بازے طور پر نظر آ رہا کہ یہ جو ہے لکڑی کا اس پر کام ہوا گا ہے تو اب بھی جو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کے جو مستری تھے یا جو بنانے والے کاریگر تھے ان سونوں نے اتنے مہارت سے اس کو بنایا کہ میرا خیال ہے کہ اب جو مشکل سے ہی جو ہے اس طرح کی اس طرح کی طرز کا میر کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہم بنا سکتے ہیں یہ صورتحالہ بہرحال اس پر جو ہے وہ علاقہ مکینوں سے جب ہماری پاک ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے باہر رہا کہ حکومت کو چاہیے اور خاص طور پر محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے کہ وہ اس پر فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس کی جو بدحالی ہے اس کو نہ صرف دور کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی شدیل میں بھی لے اور جس سے یقینن جو ہے وہ یہ نہ صرف ایک سیاتی مقام ثابت ہوگا بلکہ اس کے ساتھ سیاتی مقام ثابت ہونے کے ساتھ سیاتی مقام جو ہے وہ جب اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جب س ان کو جو معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئے گی اور معاشی حوالے سے مالی محمد کا بھی یہ محل جو ہے یہ جو ہر گزرے دن جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اس کے انتہائی کام ہوتے جا رہے ہیں یہ کافی جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے میرے پیچھے اور اب میں دکھاؤں گا ادھر یہ ایک ان کا جو ہے وہ ایک پیچھے کمرہ سے بنایا ہے اس میں بھی جب ہماری ڈاکٹر منظورہ میں جللہ صاحب سے بات ہو رہی تھا کہ یہ میں بتا رہا تھا کہ ادھر جا وہ انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے کمرہ نماز چیزیں بنائی ہیں اس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ مختلف جو ان کے جو بودھ تھے وہ انہوں نے رکھ ہوئے تھے لیکن اب بدقسمتی سے جو ہے اس کی مناسب دیکھ بال نہ ہونے کے باعث جیسا کہ یہ دیکھیں آپ کے یہ نہ صرف ٹوٹ پوٹ کا شکارہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ادھر کے دیکھا جائے تو گندگی کے بھی ڈھیر جو ہے وہ میں جا بجا لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ صورتحالہ ابھی جو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سکھ سردار گرداری داس نے اس کو بنوایا تھا انڈو پاک تقسیم سے قبل کی یہ امارت جو ہے یہ محل موجود ہے تو انہوں نے جو جب یہ بنوایا تھا نہ صرف اپنی رہش کے لئے بنوایا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پانی کے لئے انہوں نے جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام کرو اور جب میں ادھر آیا ہوں تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ پائپنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے پانی کے لئے لیکن انہوں نے ایک جو ہے وہ خاص طریقے سے دیواروں کے اندر جو ہے وہ خفیہ طریقے سے بلکہ کھا جائے تو درست ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ پانی کا بندوبست کروایا تھا تو اب یہ صورتحال ہے یہ جیسا کہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کافی جو ہے وہ زبون حلی کا یہ فن تعمیر جو ہے وہ اس وقت کافی زبون حلی کا شکار ہے گندگی کی ڈھیر جو ہے وہ ادھر لگے ہوئے نظر آتے ہیں بچے ادھر کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مین گیٹ تھا وہ بھی اس وقت ہمیں نہیں نظر آرہا وہ بھی مکمل طور پر یہاں سے غیب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کا یہ کہنا جب ہماری بات ہوئی ہے تو بارہا لوگوں اور لوگوں کا یہ مطالبہ اور لوگوں کی یہ ریکویسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے فوری طور پر دیکھ بھال کہ جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں جس سے نہ صرف یہ جو قدیم طرز تعمیر ہے یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے رہ جائے گی ان کو جو ہے وہ دیکھنے کا اور اس کو طرز تعمیر کو جو ہے وہ دیکھ کے اس کو سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو ہمارے خاص طور پر جو مالی طور پر بھی جو علاقہ مکین ہے ان کے لیے بھی یہ کافی معاون جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے